الحمدللہ رب العالمين السلام علی صلید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وسحبہ اجمعین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا حبیب الله یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام معزز و محترم ساتھیو اور بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مفتی صاحب ابھی فضائے بدر کا ذکر فرما رہے تھے کہ سترہ رمضان المبارک کو حق اور باطل کا یہ پہلا مارکہ بپا ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مارکے میں مسلمانوں کو رسول پاک خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عظیم و شان فتح نصیب فرمائی جس کی دھاک کفار کے دلوں پر ایسی بیٹھی کہ وہ آج تک یومِ بدر سے بدر سے اس کی تشبیح سے خائف ہوتے ہیں اور بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا پاک علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے فرمایا اور بتایا کہ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کے لشکر کی نصرت اور تائید کے لیے ہم نے آسمان سے ملائکہ کو بھیجا تھا اور جب آسمان سے ملائکہ ان کی مدد کے لیے آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی تائید سے مومنین کے دلوں میں کفار کی ذرہ برابر بھی حیبت نہیں تھی لیکن کفار کے جو دل تھے وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی حیبت سے لرز رہے تھے تو اسی سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ اگر آج بھی مومن بدر کی اس فضاء کو پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور اس کی نصرت کو اور اس کی مدد کو حاصل کر سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات کے اوپر اس بات کی طرف مومنین کی توجہ دلائی ہے کہ اگر تم استقامت اختیار کر لو اگر تم استقامت اختیار کر لو اور اپنا رب اللہ کو مان لو اگر تم استقامت اختیار کر لو اور اپنا رب اللہ کو مان لو تو ہم تمہاری طرف ایسے فرشتے بھیجیں گے جو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ ملائکہ کو مومنین کی طرف بھیجنے کا بیان ہے اور احادیث مبارکہ میں بکسرت اس طرح کی آقا پاک علیہ السلام اور آپ کی بشارات ملتی ہیں کہ جہاں مومنین مل کر ذکر الہی کرتے ہیں جہاں مومنین مل کے ذکر الہی کرتے ہیں ذکر کی مجلس بپا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ملائکہ اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس مجلس پہ اتر رہا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ارش سے آ رہا ہوتا ہے قطار اندر قطار اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ جہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہیں اپنی آغوش میں دھاپ لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے یہ تمام روایات اور حوالجات ارز کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی طرف جو مدد اور تائید نازل فرمائی بدر کے دن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس سے جو نتیجہ اخذ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک اگر تم اپنے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد اور تائید کے لیے اپنی غیبی مخلوق بھیجتا رہے گا جب تک کہ تمہارے اندر ایمان کی رمک اور ایمان کی رونک باقی ہے اور دوسرا نقطہ جو ناچیز آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے قرآن مجید میں اور یہ فرمایا ہے کہ قل ہوا لیلذین آمنو ہداؤں و شفا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَنَّزِّلِ مِنَلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا کہ جو قرآن میں نازل فرما رہی ہیں جو ہم قرآن میں نازل فرما رہی ہیں وہ چیز ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فرمایا کہ اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آگئی اور شفا آگئی ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اس میں اللہ تبارک وطالہ نے قرآن مجید کے چار اوصاف بیان کی ہے پہلا وصف اس کا یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے قرآن مجید اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت ہے دوسری بات فرمائی کہ وہ بیماریاں جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ بیماریاں جو تمہارے سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں قرآن مجید تمہیں ان بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے اور قرآن مجید ہدایت ہے اور قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے اب قرآن مجید نے ہماری جو قلبی اور روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے ہمیں شفا کے چار مدارج عطا فرمائے ہیں پہلا یہ کہ جو ماہر معالج ہوتا ہے جو ماہر معالج ہوتا ہے اس کے پاس جب مریض جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو انتہائی مذر اشیاء سے منع کرتا ہے جو کہ اس کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں اور جن سے اس کی زندگی کا جو اصل ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے تو جو بھی طبیب ہے وہ سب سے پہلے ایسی مذر اشیاء سے اس کو منع کرتا ہے تو قرآن مجید نے سب سے پہلے مومنین کو اور کل انسانیت کو شرک سے اور تقذیب انبیاء سے منع فرمایا کس چیز سے شرک سے اور انبیاء کی تقذیب سے انبیاء کو جھٹلانے سے منع فرمایا تو جو سب سے پہلی احتیاط قرآن مجید نے بتائی اور سب سے مذر اشیاء جن سے بچنے کے لئے قرآن مجید نے فرمایا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور انبیاء کرام کے راستے کو ترک کرنا اور ان کے راستے کو چھوڑنا اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے جس سے قرآن مجید نے منع فرمایا اس کے بعد مریض کو دوسرے درجے میں معالج ایسی دمائیں دیتا ہے جس سے اس کے خون کے اندر اور اس کے خلیات کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے اور اس سے اس کی جو مرض ہے اس کی جو خرابی ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جگہ جگہ سے جو زخم ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو مریض کو ایسا مرحم دیا جاتا ہے جس سے کہ آہستہ 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 اس کی وہ زخم بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے جو خون رس رہا ہوتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مریض روب صحت ہونا شروع ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے دوسرے درجے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اندر جو سینوں میں پوشیدہ امراض ہیں قرآن مجید میں ان کے لئے بھی ہم نے شفا رکھ دی ہے یعنی تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کینہ کے اندر تکبر کے اندر عجب کے اندر ہوا اور حوس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو قرآن مجید نے مومنین کو ان تمام بیماریوں سے بچنے کا راستہ بھی عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مبین میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ جو آدمی بھی ایمان کے ساتھ اور خلوص و محبت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی تلاوت کی برکت سے اس کے سینوں سے ان بیماریوں کو زائل فرما دیتا ہے اور تیسرے درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ہدایت ہے قرآن مجید ہدایت ہے اب ہدایت اور شفا کے درمیان ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے ہمارے سینے کے اندر ان بیماریوں سے سینوں میں چھپی بیماریوں سے فاسد اور باطل خیالات پیدا ہوتے ہیں تو جو فاسد اور باطل خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ باطل اقائد کو جنم دیتے ہیں اور باطل اقائد کے نتیجے میں انسان ان گھٹا ٹو پندھیروں میں چل جاتا ہے جہاں سے انسان کے لیے واپسی ممکن نہیں ہوتی تو قرآن مجید وہ راستہ ہے قرآن مجید شفا کا وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اقائد فاسدہ سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے بعد اقائد فاسدہ کا مسئلہ جب حل ہو جاتا ہے قرآن سے شفا ہو جاتی ہے تو پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو ہدایت بنایا ہے اور اس کے بعد مومن کے وجود کے اندر اعمال سالحہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف اس کے ذکر کی طرف اور ان امور کی طرف لوٹتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ امور ہیں جیسے سوم اور صلاح کی پابندی کرنا جیسے اخلاق حسنہ کو اختیار کر لینا اور جیسے اللہ تبارک و تعالی کی شریعت متحرہ پر دل و جان سے عمل پیرا ہو جانا پاکی اور پلیتی کے حلال اور حرام کے حق اور باطل کے خیر اور شر کے جتنے آکام ہیں بندہ ان کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب اس مرحلے پہ آکے اس کے پہلے مرحلے میں اس کی جو بڑے اقائد شرک تھا کفر تھا یہ ختم کیا پھر دوسرے مرحلے میں آکے اس کے جو دیگر اقائد فاسدہ تھے ان کو ختم کر دیا اب تیسرے مرحلے میں آکے مومن کے اندر عامالِ صالحہ کی رغبت پیدا کر دی یعنی یہاں اس کے لیے یہ مقام آ گیا کہ اب وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ دوڑو اللہ کی طرف پہلے وہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے پھر وہ اس سے شفا حاصل کرتا ہے پھر وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے جب اس نے نصیحت حاصل کر لی جب اس نے شفا حاصل کر لی جب اس نے ہدایت حاصل کر لی اب فرمایا کہ ہم نے اس کو آخری درجے میں تمہارے لیے رحمت بنا دیا ہے اور یہاں رحمت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے نہ اقائد فاسدہ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ نفس اور شیطان کے جو لشکر ہیں وہ اس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی باطل عقیدہ یا کوئی عمل بد اس کو اپنی جانب مائل کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے وہی حدیث مبارک جو بھی ہم بیان کر رہے تھے کہ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ان کو اپنی آغوش کے اندر لپیٹ لیتے ہیں یعنی ان کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں کہ آغوش سے کئی شعرانیں کئی استعاریں نکالے ہیں شائروں نے لیکن عام طور پر اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ اس کو ایسی چادر میں ڈھانپ دیا جاتا ہے جہاں اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ایسی چادر میں اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے جس چادر کے اندر کوئی مزرشے داخل نہیں ہو سکتی تو جو رحمت کے فرشتے بندے کو اللہ کی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو رحمت کی ایسی چادر نصیب ہو جاتی ہے جو کفر و شرک کے مقابلے میں اقائد فاسدہ کے مقابلے میں اور اعمال بد کے مقابلے میں اس بندے کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے اور وہ بندہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور ہر مہم کے اندر کامیاب ہو کے لوٹتا ہے اور اس سے مراد صوفیاء کاملین نے رحمت سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کا مدعا نصیب ہو جاتا ہے بندے کو اپنی زندگی کا مقصد نصیب ہو جاتا ہے یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو اور اس کے قرب و وصال کو حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ چاروں مرحلے انسان نے کس چیز سے تیہ کیے برکتِ قرآن سے اور قرآنِ مجید کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ صرف ہماری روحانی امراض کی شفا نہیں ہے کہ اس سے صرف ہمارے روحانی امراض جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں بلکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم آپ نے روایت فرمایا جسے امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآنِ مجید بہترین دوا ہے اور کئی دیگر محدثین نے اپنی استاد سے یہ روایات کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں مختلف مریض آتے کوئی گلے کا مرز لاتا کوئی سینے کا مرز لاتا کوئی جسم کے کسی عضو کا مرز لاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے اندر مبتلا ہوں تو آقا پاک علیہ السلام اس کو قرآنِ مجید کی مختلف آیات کی تلاوت کا حکم فرماتے جس سے محدثینِ کرام نے اور اولیاءِ کرام نے یہ نتیجہ آخذ کیا کہ قرآنِ مجید صرف سینے کی بیماریوں کے لئے شفا نہیں ہے ان کے لئے بھی شفا ہے اور قرآنِ مجید سے ظاہری جسم کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی اب تو بہت زیادہ اس کے اوپر دنیا بھر میں کام ہوتا ہے قرآنِ مجید جو ہے جو لوگ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں یا نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی بہترین تھراپی جو ہے وہ قرآنِ مجید کی تلاوت سننا ہے اچھے قاری کی ذوق والے قاری کی تلاوت اگر آپ لگا دیں تو قرآنِ مجید کی جو تلاوت کی تاثیر ہے وہ آپ کو ڈپریشن سے نجات عطا کرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو دماغی قوت ہے دماغی صلاحیت ہے اس کو قرآنِ مجید جو ہے وہ اس کی تلاوت سننا وہ تقویت عطا کرتا ہے تو اس لئے قرآنِ مجید جو ہے وہ نہ صرف ہماری روحانی امراض کا علاج ہے بلکہ ہماری ظاہری امراض کا بھی علاج ہے تو جب تک ہم قرآنِ مجید کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری باطنی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے اور ہماری ظاہری بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآنِ مجید کے فیض سے مستفید ہوتے رہیں قرآنِ مجید کے نور سے منور ہوتے رہیں قرآنِ مجید میں عطا کی گئی ہدایت سے اپنے دامن کو لبریز کرتے رہیں اور قرآنِ مجید میں ہمیں جو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عدبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشبو عطا کی گئی ہے اللہ کرے کہ وہ خوشبو کبھی ہمارے جسم و جان سے زائل نہ ہو اور جو عدب آقا پاک علیہ وآلہ وسلم کا آقا پاک علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا آقا پاک علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار کا ہمیں قرآنِ مجید نے سکھایا ہے اللہ کرے کہ ہم اس عدب کے پیکر بن جائیں اور اللہ کرے کہ ان ہستیوں کا بغض اور ان ہستیوں کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اللہ کرے کہ وہ کبھی ہمارے قریب نہ آئیں ہم حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہوں ہم حضور کے اصحاب سے محبت کرنے والے ہوں ہم آقا پاک علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا عدب و اعترام کرنے والے ہوں ہم حضور علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اور صالحین سے محبت رکھنے والے ہوں ہم حضور علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء ربانیین سے جو قلومِ انبیاء کے وارث ہیں ان سے محبت رکھنے والے ہوں ہم ظاہر میں اور باطن میں حضور علیہ السلام کی پیروی اور ابتباہ کرنے والے ہوں اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم